آخیل بارتے ویدارتی پریشت کے چھات چھاتراؤں نے آزم خان دوارہ مہیلاؤں کے سمان میں عام مریادے ٹپڑی جو کی گئی تھی اس کا پرزور ویروت کرتے ہوئے بدوار کو شاستری چوک پر آزم خان ویروتی نارے بازی کرتے ہوئے پتلا پھوکا آپ کو بتاتے ہیں کہ پریشت کے ویدارتیوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی مہیلہ کے خلاف یہ عام مریادے ٹپڑی کرنا ایک سب سماج کے لیے بڑا ہی شرمناک ہے جس کی وہ گھور نیندہ کرتے ہیں آخیل بارتے ویدارتی پریشت کے چھات چھاتراؤں نے اپنا ویروت آزم خان کا پتلا جلا کر کیا دراصل شناوی صور میں سبھی نیتہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آئے دن اس طرح کے بیوادت بیان دیتے ہیں لیکن اگر بات آزم خان کی کی جائے تو انہوں نے مریادہ کی سبھی سیما کو نانگ دیا ہے اپنے اس پتلا دہن کے بارے میں گھور نیندہ سے بات کرتے ہوئے آخیل بارتی ویدارتی پریشت کے چھاتراؤں نے کہا کہ اس مریادے ٹپڑی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور چناؤ آئیوک سے ہم سبھی آخیل بارتی ویدارتی پریشت کے چھاترہ ہیں یہ مانگ کرتے ہیں کہ چناؤ آئیوک سخت سے سخت کاروائی کرے اور آزم خان کو چناؤ سے باہر کرے اس سمجھ میں گورپنی سمداتا سے بات کرتے ہوئے اکھل بارتی ویدارتی پریشت کی چھاترہ آنا میکا سنگھ نے کہا اکھل بارتی ویدارتی پریشت گورپور مہانگر نے آزم خان کا پتلا فوکا انہوں نے جو کچھ دن پہلے ایک مہیلا کے پرتی اتنی ابھدر اور امریادت ٹپڑی کی اس کے لئے ہم نے پتلا فوکا ہماری یہ چنہ آئیوگ سے مانگ ہے کہ ان کی امیدواری رد کی جائے کہ اتنے بڑے نیتا ہونے کے باوجود بھی ان کو ابھی تک یہ سمجھ میں نے آیا ہے کہ کسی مہیلا کے پرتی کس طرح کے شبدوں کا استعمال کرنا ہے ایک تو راجنیتی میں ویسے ہی کوئی ابھیبھاوک اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو جلدی جانے نہیں دیتا ہے اس کے بعد سے اگر اتنی ابھدر ٹپڑی کوئی کرے گا تو کیا کوئی پتا اپنے بیٹی کے لئے یہ سب سن سکتا ہے تو وہ صرف نہ کہ وہ اپنا چناؤ پرچار کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں وہ تو بول کے چلے گئے لیکن اس کی وجہ سے جو انہیں محول خراب کر دیا مہیلا کو آگے آنے میں جو دکھتے ہوگی جو کبھی کوئی ابھیبھاوک نہیں علاو کرے گا کہ یہاں آپ جائیے کیونکہ کوئی کیسے سننا چاہے گا کہ ان کے بیٹی کے بولے میں ایسا بولے جائے ان کا اتنا گھٹیا بیان ہے کہ اس کو شب موز بولنے میں بھی خود کو شرم محسوس ہوگی مطلب مہیلا ہو یا پوروش ہو کوئی بتا بھی نہیں سکتے کوئی کس طرح کا بیان تو اس وجہ سے ہم چناؤ آئیوک سے سخت مانگ کرتے ہیں کہ ان کی امیدواری رد کی جائے کیونکہ اگر ان کو اتنا ہوش حواس نہیں ہے کہ ان کو محلاؤں کے لیے یا دیش سماج میں کیا بولنا ہے تو انہیں چناؤ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے